سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیارے دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہم سور فاتح کو کس کس بیماری کے شفا کے عوض ہم اسے وظائف میں استعمال کر سکتی ہیں تو دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ایک احادیث مبارکہ پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ حضور کے چند اصحاب میں سے کچھ صحابہ اکرام کا گزر ایک قبیلے سے ہوا تو صحابہ اکرام نے ان قبیلے والوں سے مہمان نوازی کی گزارش کی تو ان قبیلے والوں نے انکار کر دیا تو ابھی صحابہ اکرام وہیں پر موجود ہی تھے کہ قبیلے کا جو سردار تھا اس کو ایک بچھو نے کٹ لیا تو یہ قبیلے والے آئے صحابہ اکرام کے پاس کہ آپ کے پاس اگر کوئی دوا ہو یا کوئی دم کرنے والا ہو تو ہماری مدد کریں تب صحابہ اکرام نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں میمان بنانے سے انکار کر دیا تو اب ہم اس چیز کا معاوضہ مقرر کریں گے تو قبیلے والوں نے چند بکریہ دینے کے وائدہ کیا ان صحابہ اکرام سے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سور فاتحہ کا وظیفہ کیا سور فاتحہ پڑھ کر اس قبیلے کے سردار کے جہاں پر اس کو بچھو نے کٹا تھا جس جگہ پر تو وہیں پر دم کیا اور تھوک جو ہے وہ اس طرح فیک دی اس طرح فیک دی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو شفاہ مل گئی تب صحابہ اکرام کے سامنے جب بکریہ لائی گئی ایک روایت میں آتا ہے کہ سو بکریہ تھی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تیس بکریہ بھی تھی تو جب صحابہ اکرام کے سامنے وہ بکریہ پیش کی گئی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کچھ ٹائم صبر کرو ہم حضور سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے تو حضور مسکرانے لگے حضور نے کہا کہ تمہیں کس طرح پتا چلا کہ سور فاتحہ کا وظیفہ بھی ہے اور وہ بکریہ لے لو اور اپنے لئے بھی حصہ نکالو اس میں میرے لئے بھی اس میں حصہ نکالو تو دوستو اس سے معلوم ہوا کہ ہم سور فاتحہ کو اگر ہمیں کوئی بچھو کٹے تو ہم بطور وظیف کوئی کے طور پر ہم اس پر پڑھ کے تم بھی کر سکتے شفا کے لئے اور بھی بہت سارے اس میں بے شمار فوائد ہیں سور فاتحہ کے تو یہی تھا آج کا ہمارا موضوع تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی